اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی شے کرنے لگی ہوں اپنے فوڈو ہالک کے پیچ پہ اس کے لیے نام ہے لیمن گلیز کےک اس کے لیے میں نے ون تھرڈ کپ ملک لیا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون ونگر جائے گا اور اس کو بس ایک دو منٹ کے لیے زرہ سائد پہ رکھیں گے یہ کرڑل ہو جائے اب اس میں میں ہاف کپ بٹر گھی اور آئل کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں میں نے اس میں ون فورت کپ آئل اور ون فورت کپ گھی میں نے دونوں کو کمبائن کر کے لے دیا اور اس میں ون کپ شگر جائے گی اور اس کو اچھی طرح بیٹ کریں گے اور اس کو آپ نے فائیو منٹ تک بیٹ کرنا ہے کہ یہ کریمی ہو جائے اب اس میں تین انڈے جائیں گے ہاف ٹی سپون ونیلا ایسنس جائے گا اور اس میں اور اس میں ون تی سپون جیتنا لیمن رین پنچ اور سال اب اس میں ٹو ٹی بل سپون لیمن جیس جائے گا ڈیٹ کپ اس میں میدہ جائے گا ون فور ٹی سپون اس میں بیکنگ سوڑا جائے گا اور ہاف ٹی سپون اس میں بیکنگ سوڑا جائے گا اور یہ جو ہم نے بٹر ملک بنایا تھا یہ سارا کا سارے اس میں چلا جائے گا اور اس کو مکس کریں گے اب میں نے اس کو بیکنگ پین میں ڈال دیا اور یہ بیک ہوگا ون ایٹی پر فور فورٹی فائف تو ففٹی منٹس کے لیے آئسنگ بنانے لگیوں اس کے لیے میں نے ہاف کپ آئسنگ شگر لے لیا اور اس میں ون ٹی بل سپون لیمن جیس جائے گا اور اس کو مکس کریں گے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس کر لیے اور یہ ایسی ہونی چاہیے جب یہ اب کیک نکلے گا باہر کیک تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر یہ ہم نے ڈالنی ہے گرم کیک کے اوپر ڈالیں گے تو یہ ساری ملٹ ہو جائے گی اس میں تھوڑا سا ییلو کلر ڈالنے لگے اب یہ دیکھیں ہمارا کیک اول سے باہر آگیا اور اور اب اس کے اوپر یہ میں گلیز ڈالوں گی اون سے تو یہ کپ کا آگیا ہے اس کو تھنڈا ہونا ہے پھر اس کے اوپر یہ گلیز ڈالیں گی اب یہ دیکھیں ہمارا لیمن گلیز کیک بلکل ریڈی ہو گیا تو اس کو ضرور ٹریک کی جائے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کی جائے گا اور بھی آپ دیکھیں ہمارا لگے بسیارے لگے